اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بن رہے ہیں ہارے کے پسندیدہ چاول چینیز رائس جب آپ اسے خود بنا کر سب کو کھلائیں گے کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے خود بنائے ہیں اس کی مجھے بہت فرمائش بھی آئی تھی تو چلے ریسپی شروع کرتے ہیں 1 کے جی چاول ہے ہاپ کے جی چکن ہے جس کو میں نے اُبال کے اور اس کے میں نے ریشے کر لیے ہوئے ہیں پانچ اداز انڈے ہیں ڈیڑھ کپ آئیل ہے درمیانہ پھول بندگو بھی کا تھا جس کو میں نے بری کاٹ لیا ہوئے ایک پاؤ شملا مرچ ہے ایک پاؤ گاجرے ہیں دو کپ مٹر ہے ایک گلاس ہم یکنی کا یوز کریں گے ہز بے ضرورت ہم یوز کریں گے اس کا دو درمیانے پیاز ہے جس کو میں نے بری کاٹ لیا ہوئے 2 ٹیبل سپون اجینم ہوتا ہے آپ اس کی جگہ چکن پودر بھی استعمال کر سکتے ہیں 3 ٹیبل سپون سویا ساس ہے 3 ٹیبل سپون شرکہ ہے 3 ٹیبل سپون نمک ہے 1 ٹیبل سپون ہم مسالہ بنائیں گے جب اس سبزیوں کا اس میں ڈالیں گے اور 2 ٹیبل سپون ہم چاولوں کو بالتے ہوئے ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے 2 ٹیبل سپون کالی مرچ ہے سب سے پہلے ہم چاولوں کو دھوئیں گے 3-4 دفعہ ان کا ہم پانی بڑھ لیں گے بہت اچھی طرح ان کو ہم دھو لیں گے جب اچھی طرح چاول دور جائیں تو اس میں پانی ڈال کے 15-20 مند کے لیے ہم اس کو بھگو دیں گے سب سے پہلے ہم انڈے توڑ لیں گے اب اس کو اچھے سے پھینڈ لیں گے انڈے کو یہ انڈے ہم نے اچھے سے پھینڈ لیا ہے اب ان کو ہم فرائی کرتے ہیں یہ چابلوں میں ہم ڈیڑ کا پائل ڈالیں گے تھوڑا سا ادھر ڈال کے 1 ٹی بر سپون جتنا اور ہم انڈے پھرائی کر لیں گے یہ آئل گرم ہو جہے پھر ہم اس میں انڈے ڈال لیں گے یہ آئل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس میں انڈے ڈال دیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں لائک کریں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں یہ انڈے پھرائی ہو چکے ہیں اس کو اب ہم نکال اتار رہے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال رہے ہیں اب ہم مسالہ تیار کر دیں یہ ہم نے آئل ڈال دیا پیاز ڈال دیں گے اس کو ہم نے براؤنی کرنا بس زرہ سے نرم کرنے ہی ہم نے پیاز یہ پیاز ہمارے نرم ہو چکے ہیں اس میں اب ہم گاجریں ڈالیں گے اس میں یہ گاجریں ڈال دیں گے اور یہ مطر بھی ڈال دیں یہ دیکھیں آدھے گلاس سے ہم نے آدھا گلاس ہم نے تقریبا یقنی ڈال دیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈک دیں گے تاکہ مطر اور گاجریں تھوڑی سی گل دیں یہ گاجریں اور مطر ہو گئے ہیں اب ہم نے شملا میں ڈالیں گے باکی آدھا گلاس ہم اب ڈال دیں گے یہ درگ لسن ڈال دیں گے درہ سے اس کو بھون لیں گے اب یہ سرکا ہے یہ چائنی نمک نمک سویا ساس کالی مچ اب ہم بانگو بھی ڈال دیں گے اس میں بانگو بھی کو ہم نے اتنا نہیں پکانا کیونکہ یہ دم میں بھی ہو جائے گی اور یہ بہت باری بھی کٹی ہوئی تھی یہ چکن بھی ہم ڈال دیں گے یہ انڈے بھی ڈال دیں گے اب یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے اس میں ہم چاول ڈال کے اب اس کو دھم پہ رکھیں گے یہ چاول اُبالنے کے لئے ہم نے پانی رکھ دیا ہوا ہے اس میں ہم ٹو ٹی بر سپون نمک ڈالیں گے یہ پانی ہمارا اُبال گیا ہے اس میں چاول ڈالیں گے یہ چاول ہمارے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم دم لگاتے ہیں پہلے اس کا پانی نکار لیں گے ہم لوگ چاولوں کا اب ہم چاول کو دھم لگائیں گے چاولوں سے ہم نے پانی نکار لیا ہے سب سے پہلے اس میں سے تھوڑے چاول ڈالیں گے ہم لوگ اس کی تیہ بھی لگا دیتے ہیں لیکن مجھے ایسے ہی صحیح لگتا ہے یہ ایسے پہلے سے مکس ہو جاتے ہیں پھر بعد میں ٹوڑتے ہیں مکس کرنے وقت یہ چاول ہمارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم ان کو دھم پہ رکھتے ہیں 20 منٹ ان کو ہم دھم پہ رکھیں گے چول ہم آن کریں گے یہ چاولوں کو دھم آ چکا ہے اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں یہ کلر فور اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں ہمارے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں ریسٹوڈنٹ سے بہتر آپ کو گھر میں اس ٹیس ملے گا ان چاولوں کا جب آپ بنائیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیسے بنیں اب اگلی ریسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی